اسلام ناظرین میں ہوں اسرد علی طور اپنے پروگرام اسرد طور انسینسڈ میں آج جو ہم آپ کے لیے بڑی خبر لے کے آ رہے ہیں وہ ہے کہ جو آرمی چیف کی تائناتی ہے اس کے اوپر ایک رفٹ کریٹ ہوئی ہے اسٹیویشمنٹ میں اور وفاقی حکومت میں اور اب اس عمل کو اس طریقے سے متنادہ کرنے کوشش کی جاری ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ کم از کم جو ودیرعظم کا اختیار ہے آئینی اختیار ہے آرمی چیف تائنات کرنے کا وہ انڈرمائن ہو اور اس کے لیے ایک پورا کھیل کھیلا جا رہا ہے پہلے عمران خان صاحب کو آرمی چیف تائنات نہ کرنے دیا گیا ان کو گھر بھیجا گیا اور اب اس حکومت کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ آرمی چیف آپ کو نہیں تائنات کرنے دیں گے کروائے لیں گے آپ سے دستخد کروائے لیں گے لیکن آپ کا آرمی چیف نہیں ہوگا یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے آپ دیکھئے پورا ملک پورا ملک پیرلائز ہوا گیا ایک تائناتی کے آگے پورا ملک پھساوا ہے ایک تائناتی نہیں ہو رہی اس ملک میں ہر کوئی اس تائناتی کو ڈسکس کر رہا ہے جی یہ کر لیں وہ کر لیں فلانے کو لیں گے یہ اس کو کر دیں گے اس کو لگا دیں گے تو اس کو لیں گے ٹھیک ہے یہ وفاقی قومت تو دیکھیں نا جی یہ تو فلانے کو آرمی چیف بنا چاہتے ہیں نہیں نہیں جی دی عمران خان صاحب فلانے کو آرمی چیف بنا چاہتے ہیں فورڈ فلانے کو آرمی چیف بنا چاہتی ہے یہ کیا مزاق چل رہا ہے اس ملک کے اندر کیا مزاق چل رہا ہے یہ مجھے تو ماشاءاللہ اس شباشیر صاحب کی حکومت کے اوپر بھی جیسے کہتا ہے نا انسان کیا کہے ان کے بارے میں ان کو اندازہ نہیں تھا جب یہ پاور میں آ رہے تھے عمران خان صاحب کا خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو آرمی چیف تائنات نہیں کرنے دینا اور اس کے لیے ہمیں سپاری میلیاک عمران خان کی حکومت گرانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور کو آرمی چیف لائن چاہتی ہے اور ہمیں اقتدار میں اگر لایا بھی جائے گا تو ہمیں اسی شخص کو آرمی چیف بنانا ہوگا جس کو فوجی اسٹیبلشمنٹ خود چاہتی ہوگی فوج کا درہ خود چاہتا ہوگا کہ یہ آرمی چیف بنے اور اگر اسی کو عمران خان صاحب جو فوج کا درہ جس کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا بنانے پر راضی ہوتے تو ان کی حکومت نہ گرتی تو ہم بھی اگر آئیں گے تو ہمیں یا تو اسی کو تائنات کرنا ہوگا ورنہ پھر ہمیں بھی تائنات نہیں کرنے دیا جائے گا جس طرح عمران خان صاحب کو تائنات نہیں کرنے دیا گیا اور اب دیکھئے وہی ہو رہا ہے کہ بڑے طریقے سے اس معاملے کو ٹول دیا جا رہا ہے جانتے بوجھتے کہ پورا ملک کیاوس کا شکار ہے ایک تائناتی کے معاملہ گھوم رہا ہے آئی ایم ایف جیسے کہتے ہیں وہ شیڈول میٹنگ نہیں کر رہا آکے جو اس نے ساتھویں قسط کے لیے کرنی تھی وہ وہ شیڈول میٹنگ نہیں کر رہا آپ دیکھئے دوست موالک نے جو محمد بن سلمان صاحب نے چار شر یا پانچ ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پاکستان ہی نہیں آ رہے چین اس نے بھی دو تین ارب ڈالر دینے ہیں وہ بھی نہیں دے رہا سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں ہوگا کیا یہ آرمی چیف تائنات کر پائے گی یہ حکومت کہ نہیں یہ حکومت سٹیبل رہ پائے گی کہ نہیں پھر پیسے دیں گے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا کچھ نہیں ہو رہا کیا یہ غیر معمولی صورتحال نہیں ہے کیا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشان کون صورتحال نہیں ہونے چاہیے کہ یار یہ کیوس ختم کروائیں ٹھیک ہے بہاندہ دیا جارتا ہے کہ وہ لیفٹی نل وہ وسیم اشرف بھٹی صاحب ریٹائر ہوں گے نا اٹھارہ نومبر کو تو اس کا بد سمری بھو ہو جائے گی ٹھیک آپ دیکھئے کہ لیفٹی نل وسیم اشرف بھٹی کی ریٹائرمنٹ کا عمل نومبر کے دوسرے ہفتے میں شروع کر دیا گیا تھا سب کو پتا تھا وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں تو آپ اسی وقت سمری بھو کر دیتے کیونکہ پتا تھا عمران خان صاحب آ رہے ہیں بھئی اور وہ آ رہی ہے آرمی چیف کے عہدے کی تائناتی کے عمل پر اثر انداز ہونے کے لیے تو آپ بہتر ہوتا کہ آپ تب موو کرتے تاکہ اگر عمران خان صاحب اس تائناتی پر اثر انداز ہونے کچھ کرتے ان کے مرضی کے کانڈیڈیٹ کا نام سمری میں نہ بھیجا جاتا صدر عارف علی کو اور وہ صدر عارف علی کو کہا کہ وہ سمری ہولڈ گروا لیتے تو اتنا وقت ہوتا وفاقی حکومت کے پاس کہ وہ اگر چاہتی تو کیابنٹ کے ذریعے نوٹفکیشن کروا کے آرمی چیف کی تائناتی کا اعلان کر سکتی اس کو اگر پھر کسی نے کورٹ میں لے کے جانا ہوتا پی ٹی آئی نے وہ پی ٹی آئی کورٹ میں نے ایوان صدر نے کورٹ میں لے کے جانا ہوتا وہ لے جاتے حکومت نے کچھ صدر عارف علی کے اقدام کو چیلنج کرنا ہوتا وہ لے جاتے لیکن آپ دیکھیں نا وہ خورم دستگیر صاحب نے جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے کل کہا ٹی وی شو پر انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہمیں خدشہ ہے کہ تائناتی کا عمل عدالت میں جائے گا تو سوچی ہے نا چی کر دیتے لیکن جان کے سمری ہولڈ کی گئی ایک واضح ڈیزائن نظر آ رہا ہے کہ ایک جو آرمی چیف کے کنڈیڈیٹ ایک لیفٹن جنرل ہیں ان کو پہلے تو ریس میں شاملی اس لیے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ذرہ ڈرایا جائے اور ڈرا کر انہیں کہ یہ آرمی چیف بن جائے گا ورنہ فوج کے کم میں واپس آ جوں اسٹیبلشمنٹ کے کم میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کم میں واپس لائے گیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت اسٹیبلشمنٹ نے نہیں گرہی میری حکومت امریکہ نے بھی نہیں گرہی میری یہ نہیں وہ نہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ مفاقی حکومت پر کوئی پیرلائز کیا جا رہا ہے وہ سمری مانگ رہی ہے ان کو سمری نہیں دی جاری اب دیکھئے نا وہ کل خودہ آسیل صاحب کہہ رہا ہے ہم نے پرائیم نسٹر ڈیفنس منسٹری کو خط لکھ دی اور میں نے جی ایچ کیو کو بتا دیا ہے کہ سمری بھیج دیں اور اب امکان ہے کہ سمری ایک آت دو دنوں میں آ جائے گی اور پروسس انیشیٹ ہو کے دو تین دن میں مکمل ہو جائے گا ابھی بھی ان کو امید ہے وہ آج میں نے جی ایچ کیو کو فون کر دیا کل صبح مجھے سمری مل جائے گی اور کل ہی پروسس انیشیٹ ہو کے پرسوں تک ہم ایوانے صدر سے دستکت کروا کے جاری کر دیں گے نام رانہ سرالدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمری آئے نہ آئے ہم ایک دو دنوں میں آرمی چیف کی تیناتی کا فیصلہ کر دیں گے کیونکہ پرائی منسٹر کا پروگیٹیو ہے کہ ان کو کسی ڈی ایچ کیو سے ڈوزیر کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں جرنیلوں کی لسٹ آئے تو وہ اس پر فیصلہ کریں گے وہ ادھر بیٹھ کے اسلامباد میں کسی بھی جرنیل کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جرنیل اگلا آرمی چیف ہوگا لیکن خوادہ آرسل صاحب جیسے جو ڈیرے ڈیرے سے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کل حمد میر صاحب کے پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں حمد میر صاحب نے پوچھا کہ یہ روایت ہے قانونی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ جی ایچ کیو سے ڈوزیر لیں لیفٹ جنرلز کے ناموں کی لسٹ کا تو انہوں نے کہاں جی ہے تو روایت لیکن ہم اس روایت پر عمل کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری کو مشرقی روایت ہے جی بیٹی کو ہے گناہ لیکن ہم جہیز دے کے بھیجیں گے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھئے وہ جی آپ صاحبی بزراتم شاید خطانہ باسی صاحب کا بیان سننی جئے انہوں نے کل کیا کہا ہے ایک شو میں آج تجو پر انہوں نے کہا کہ سمری نہ آنا وفاقی حکومت کی ناکامی ہے اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس طور پرائیم نسٹر کو ایکشن لینا چاہیے کس کے خلاف ایکشن کی بات کر رہے ہیں کہاں سے آنی تھی یہ زہری بات ہے وہ ان کا اشارہ اسٹیبنشمنٹ کی طرف ہی ہے جی ایٹ کو ہی طرف ہی ہے ترہی کیا ملک چل رہا ہے یہ کیا موقری بنا دیا ہم نے اس سسٹم کی کیا مزکہ خیز ہم نے اس ملک کو بنا دیا ایسی دنے اس کو بنانا ریپبلک کہتے اور یہ ملک آج ترقی نہیں کر رہا تو اس کی وجہ ہی جئے ہے وہ شاہدیف خانزادہ صاحب نے کل زبردست لائن یوز کی کہ ایک بائیسویں گریڈ کے آفیسر کے پر پورا ملک جسے کہتے ہیں وہ اس دہانے پر پہنچا دیا گیا ایک بائیسویں گریڈ کے آفیسر کی تائناتی کے لیے آپ اندازہ کی دیئے کہ اب شباشی صاحب ہیں وہ بیٹھے ہیں میں ڈرے ڈرے سے سابق صدر آسف درداری صاحب آئے میں ہیں مولانا فضل عمان صاحب آئے میں ہیں وہ اسلام بات میں ملاقاتیں کر رہے ہیں شباشی صاحب رول پلے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے عساق ڈار صاحب کو پیچھا بھیجا گیا وہ صدر آریف علی صاحب کے پاس آریف علی صاحب نے ان کو بہت طریقے سے گولی دے دی انہوں نے کہا دی کہ میں تو اپنا آئینی کردار دا کروں گا انہوں نے نہیں کہا کہ آپ جو سمری بھیجیں گے میں ایسی طرح سائن کر دوں گا اب دیکھئے کہ اگر یہ سمری بہت لیٹ لیٹ ہو چکی ہے اب بھیجی جاتی ہے کسی دن ایک آت دن میں اور اس کے بعد وہ سائن ہوتی ہے بل فرض چوبی سے پچیس تک صدر آریف علی کی ٹیبل پوائنٹ ہے کہ جی آپ سائن کریں صدر آریف علی جو کہ اس وقت افواری پاکستان کے بھی سپریم کمانڈر ہیں پی ٹی آئی کے بھی وہ ہیں عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں اور وہ نام کانڈیڈیٹ کا آتا ہے جو وفاقی حکومت بھیجتی ہے سمری میں وہ نہ تو عمران خان صاحب کی مرضی کا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فوجی کی مرضی کا ہوتا ہے تو وہ تو سمری ہولڈ کر کے بیٹھ دیں گے اور پھر وہ ویٹ کریں گے کہ اس نام کے ریٹائرمنٹ کا دن آجے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے تو پھر وہ اس کے بعد آتومیٹک لی سینیورٹی جس چینڈ ہو جائے گی اور وہ کرتے پھر ہیں جس کو آپ تائنات پھر یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے اور کس کے کانسنٹ سے ہو رہا ہے اور یہ شباز شیر صاحب سے بندہ پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ اقتدار لے کر کیا کیا ابھی بھی وقت ہے آپ بتائیں اسٹیبنشمنٹ کو کہ بھائی عمران خان کو آپ لوگ لائے تھے دوہزار اٹھارہ میں آپ لوگوں نے دوہزار چودہ میں دھرنے کروایا لیفٹینل زہیر علی اسلام نے دوہزار سولہ میں رہیل شریف میں ایکسنچنل لینے کے لیے ڈاؤن لیکس کا ڈراما کیا پھر عمران خان سے لاؤگ ڈاؤن اسلامباد کروایا پھر اس کے بعد پاناما کا بہانہ بنا کر اکامہ پر ایک تھرائیس الیکٹڈ پرائیمیسٹرم یا نواز شیف کو ڈسکوالیفہ کروایا پھر ان کو اور ان کی بیٹی کو جیل میں ڈلوایا اس وقت کے ڈی جی سی ریکارڈ پر ہیں شوکردی صدیقی صاحب کہ ان کو جب وہ جج تھے اسلامباد آئیگوٹ کو ان کو جا کے ملتے رہے کہ میاں نواز شیف اور مریم نواز کو زمانہ دینی کیونکہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اور پولنگ سیشنوں پر قبضے کر کے عمران خان صاحب کو اقتدار دلوایا گیا اور پھر انہوں نے ملک تباہ کیا پانچ سر یا آٹھ سے وہ چلتا ملک معیشت جی ڈی پی گروت وہ مائنس ڈی رو پوائنٹ فور پر لے کے گئے اور پھر جب آپ لوگوں کا دل بھر گیا آپ لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو نہیں آرمی چیف لگانے دینا آرمی چیف کسی اور کو لگنا ہے تو پھر یا ایکسنشن نہیں ہے جو بھی کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ملان خان کو گروہ دیا اور اب آپ ہمارے ساتھ بھی جی کر رہے ہیں تو پھر آئیے آپ تیک آور کر لیں یا آپ پھر ہم گھر جا رہے ہیں آپ نے جو انٹرم گورنمنٹ بنوانیاں بنوانے اس سے اپنی مرضی کا جس کو بنوانا چیف بنالیں اور جو مرضی کرنا ہے کریں تو گھر جائیں آپ آپ دیکھئے کتنی مزکا کے صورتحال ہے کہ ہماری فوج کے جو ترجمان ہے دی دی ایس پی آر بابر افتخار صاحب اور دی دی ایس ای لیفٹ جنل نظیم احمد انجم صاحب وہ بیٹھ کے پریس کانسنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اے پولٹیکل ہو گئے ہیں ہم تو اب اپنا آئینی کردار دا کر جاتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں ہم پر کیوں تنقید کر رہے ہیں آپ بھائی یہ کیسی نیوٹریلٹی ہے یہ کیسا اے پولٹیکل ہے کہ ایک وفاقی حکومت ایک پرائم نسٹر کا اختیار ہے اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے ان کو سمرین ہی دی جا رہی لٹکایا جا رہا ہے لٹکایا جا رہا ہے کہ اتنا ڈلے ہو جے کہ صدر عارف علی کو کھلنے کا موقع ملے اور عمران خان صاحب بھی تب تک 26 نومبر کو اسلامباد پہنچے اور ہم پھر وفاقی حکومت کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہوں کہ دیکھ لو پھر اسلامباد یا تو پھر پنڈی سے عمران خان واپس سل جائے گا اگر آرمی چیف کی تیناتی پر ڈکٹیشن قبول کر لوگے ورنہ پھر عمران خان کو ہم اشارہ کر دیں گے وہ پنڈی سے اسلامباد میں بھرسائے گا یہ کس قسم کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے بظاہر کا جارہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو اے پولٹیکل ہیں بھئی اے پولٹیکل ہیں تو پھر ٹھیک ہے جو چھے کے چھے لیفٹی لیفٹی لیسٹ میں آئے سارے کے سارے قابل ہیں سارے اچھے ادارے کو فکر انچوئے کسی کو بھی لگا دیں آرمی چیف جناب ہم نے تو ملک کس ردوں کا دفاع کر دیا نا ہمیں کیا دیکھیں جس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ادارے کے ذہن میں کوئی لانگر رن میں کوئی پولٹیکل ڈیزائن ہے جس کے لیے وہ کسی خاص شخص کو چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف بنے اور اس کے لیے یہ تمام صورتحال create کی جا رہی ہے اگر ادارے نے فیچر کے لیے بھی پولیسی بنا لیے کہ ہم نے ہمیشہ اے پولٹیکل ہی لینا ہے تو پھر یہ کیا ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اف ای آر نہیں کٹ رہی وفاقی اکومت کو سمرین نہیں مل رہی اور ادارہ فوج کا بیٹھ کے کہہ رہا ہے ہم تو نیوٹرل ہیں ہمیں کہہ پتا جی کیا ہو رہے ہیں کیا بات ہے صاحب ہم لوگ اتنے ہی روٹی کو چوچی کرنے لگ گئے ہیں اتنے ہم لوگ بے وکوف ہو گئے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھلے ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک کھیل چل رہا ہے اور اس میں بیٹھ کے سب مو دیکھ رہے ہیں تو خدا رہا اس ملک کو چلنے دیں اس ملک کو چلنے دیں اور یہ سمری بھیجی جائیں یہ پرائی منسٹر صاحب جی خاتو لکھ رہے ہیں وہ جی خواجہ آسٹر صاحب کہنا میں نے یہ فون کر دیا ہے میں نے بتا دیا ہے پس کرنے یہ اس طرح سے مزکہ خیر صورت اللہ بنائیں ایک تیناتی کے اوپر ایک ملک کو انڈرمائن مت کریں ملک آگے تباہی کے دہانے پر ہے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ